اسلام علیکم تو یہاں پر جی ہم نے جو ہے وہ اپنے بسترے بیٹ وغیرہ چھوڑ دیا تھا تو ہم اترائے تھے بسترے سے نیچے تو صبح صبح کا یہ ٹائم ہے جو ٹائم ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو خرامہ خرامہ چلتے ہوئے میں آئی تھی کچن میں ناشتے کا سیٹ اپ دیکھنے کے لیے تو یہاں پر میں نے جلدی سے اپنے بھائی کو ناشتہ وغیرہ بنا کر دیا تھا کیونکہ وہ ان کو بھوک لگ رہی تھی تو وہ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا ہوتا تو جو صبح کا ہمارا ہی اٹھنے کا ٹائم ہو وہ میں آپ کو ذرا دکھا دیتی ہوں کہ کتنے بجے ہماری صبح ہو رہی ہے کیونکہ بچوں کو چھٹی ہیں تو یہ چیک کریں جی اس ٹائم پر ہماری صبح ہوتی ہے تو یہاں پر چل رہا ہے ہیٹر اور کرسیاں پڑی ہوئی ہیں بچوں کی تو یہاں پر ہم س سامنے ٹی وی ہے ٹی وی دیکھتے ہیں اور ہیٹر وغیرہ چلا کر جو ہے وہ سیکھتے رہتے ہیں تو یہاں پر بچوں کو میں دیکھنے کے لیے چھت پہ جا رہی تھی کہ وہ اٹھ چکے ہیں کہ نہیں تو یہ دیکھنے کے لیے جب میں اوپر چڑی تو میں نے دیکھا کہ سب اٹھ کے اپنے بوری بسترے سمیت سب سے اوپر والی چھت پہ جا چکے ہیں دوب سیکھنے کے لیے تو یہ کمرے وغیرہ جو ہیں یہ خالی پڑے ہوئے ہیں لیکن جب میں حال میں آئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پڑھا رہی تھے کہ اٹھ جاؤ ابھی بینے اٹھنا تو کب اٹھنا ہے تو ٹی وی ابھی بند ہے لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ ٹی وی دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا اور پھر یہ اگلے تین رات کے تین بجے تک یہ چلے گا تو یہ کمرہ ہے جی ایک یہ کمرہ ہے میری سسٹر کا تو یہاں سے وہ بھی اٹھ چکی تھی لیکن ان کے بھی بس طرح بھی ویسے کا ویسے ہی پڑھا ہوا ہے تو یہاں پہ ہماری ہیلپر جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہیں اور یہ باہر کا ویو ہے یہاں سے تو میں پھر باہر آئی تھی تو میری بانجی جو ہے پونی ماما کے پاس بیٹھ ہوئی بہت شرارتیں کر رہی تھی اور میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کو آوازیں دے رہی تھی تو وہ یہاں پہ مجھے ہاتھ ہلا کر رسپانس کر رہی تھی تو یہاں پھر ٹی وی چل چکا ہے ہمارا اور ہمارے جو بانجی صاحب ہیں وہ بیٹھ چکی ہیں تو سب سے اوپر والی چھت پر میرا بیٹا کھڑا ہے اپنا بیٹھ لے کر تو بیٹھ بھی اتنا ہی اور خود بھی وہ اتنا ہی اور نیچے نہیں آیا جا رہا تھا تو کہہ رہا تھا ماما اوپر آئیں اوپر آئیں لیکن میں کہہ رہی تھی کہ میں نیچے جا رہی ہوں تم بھی نیچے آ جاؤ تو یہاں پہ پھر سے میں بھاگتی ہوئی نیچے آ رہی ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ملہ کی دور مسجد تک اور ہماری دور جو ہے وہ صرف اور صرف کچھن تک ہے تو یہاں پہ میں دوبارہ کچھن میں آ گئی تھی تو یہاں پہ میری سیسٹر کھڑی پراتھے وغیرہ بنا رہی تھی رات کا سالن پڑا تھا مکس سبزیوں کا تو یہاں پہ اس کے ساتھ پراتھے بن رہے ہیں تو یہاں پہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما مجھے موبائل دے دے آپ نے کیا کرنا ہے تو میں کہہ رہی تھی بیٹا کچھ تو مجھے کر لینے دو لیکن نہیں وہ ماننی رہا تھا تو یہاں پہ پر جی پراتھے وغیرہ بن چکے ہیں تو مکس سبزیوں کا جو سالن ہے اس میں بچے صرف اور صرف آلو کی ڈمانڈ کر رہے تھے تو میں ان کو پراتھے کے ساتھ آلو دے رہی تھی تو یہاں پہ پھر سے جو میرا بیٹا ہے وہ اپنی خالہ کو کہہ رہا تھا کہ نہیں میری ییلو والی چیر سے آپ اٹھ جاؤ اور یہ بھی پنک والی آپ لے لو بچوں کا یہ چھوٹے چھوٹے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس نے اپنی خالہ کو پنک والی چیر دے کر خود ییلو والی چیر لے لی تھی اور اس کے پر بیٹھ کر پھر وہ جو ہے وہ ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گیا تھا لیکن ٹی وی میں لگا گیا ہویا تھا ٹی وی میں جیو چل رہا تھا اور وہ تنگ پڑھ رہا تھا کہ وہ مجھے کارٹون لگا کر دو تو ٹی وی میں جو ہے وہ موسمی صورتحال دیکھی جا رہی تھی کہ مجھے کہ ہم مجھے کارٹون لگا دیں تو پھر میں نے اس کو کارٹون لگا کر دیئے تو پھر میں دوبارہ آ کر ہیٹر کے سامنے بیٹھ گئی تھی اور یہاں سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی تھی تو یہاں پر میرا بانجا نیچے آ گیا تھا اور وہ میرے سب مستیاں کر رہا تھا تو میں اس کو کہہ رہی تھی دیکھو لیکن وہ اتنے ہی دیکھ رہا تھا وہ اس سائٹ کو دیکھنا شروع ہو جاتا تھا ایسے جیسے وہ اس کو شرم حسوس ہو رہی ہو لیکن سارا سارا دن یہ بچے موبائل نہیں چھوڑتے اور یہاں پر میرے بھائی کھڑے اپنا جو ہے نا فول معاینہ لے رہے ہیں جائزہ لے رہے ہیں ششنگ میں میں کیسا لگ رہا ہوں تو یہ جی یہاں پر میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی تھی تو میں چائے کے ساتھ ٹیبلٹ لینے لگی تھی چائے کا یہ میرا دوسرا کپ ہے ایک میں نے صبح اٹھتے ہی لیا تھا اور یہ میرا دوسرا کپ ہے تو یہ ٹیبلٹ کے ساتھ میں تھوڑی سی چائے پیوں گے تو یہاں پر احمد جو ہے وہ شورم چاہ رہا تھا کہ مجھے بھی موبائل چاہیے تو میں نے اس کو موبائل جو ہے وہ نہیں دیا تو وہ رونہ شروع ہو گیا تو میں نے اس کو بلوکس نکال کر دیئے تو ابھی صفائی ہوتی بعد میں ہے تو یہ بچے کھلارا پہلے ڈال دیتے ہیں تو اس کے پھر بلوکس دیئے تو یہ بلوک کے دیان لگا ہوا تھا تو بس اسی طرح سے ان بچوں کا سارا دن یہی چلتا رہتا ہے کبھی موبائل کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن بچوں کا تو بس اسی طرح بھی چھوٹیاں جب تک چل رہی ہیں تو یہ ایسا ہی چلتا رہے گا تو کیونکہ ہر روز ہی چائنیز یہ وہ کھا کھا کہ میں پک چکی تھی تو میں نے کہا تھا میں نے نہیں کھانا کچھ بھی میں نے آج دال چاول بنانے ہیں تو یہاں پہ میری سیسٹر اپنے لیے سیلڈ بنا رہی ہیں کیونکہ سیلڈ جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے اس کو تھوڑا بہت کچھ سبزی ہے مگرہ جیسے آج کل بہت زیادہ چل رہی ہیں تو اس کو لیتے رہنا چاہیے تو دال جتنی بھی مجھے چاہیے تھی وہ میں نے ڈال لی تھی تو باقی جو بچی تھی اس کو میں نے مکس کر کے ایک ڈپے میں جار میں جو ہے نا وہ کٹھی کر کے صاف کر کے ڈال رہی ہوں یہاں پہ کہ مجھے جب بھی نیکسٹ مجھے بنانی ہو تو مجھے دکت نہ ہو یہاں پہ میں نے دونوں دالوں کو جو ہے وہ چینے کی دال اور دوسری جو بلیک دال ہوتی ہے اس کو میں نے مکس کیا ہے اور اس کو میں ایک جار میں بھر کے رکھ لوں گی اپنے نیکسٹ دال چاول بنانے کیلئے تو یہاں پہ جی میری سسٹر جو ہے وہ اپنا سلات بنا رہی ہیں کیونکہ ان کا روزہ تھا تو روزہ جب وہ اپنا افطار کرتی ہیں تو وہ پھر صرف اور صرف سیلڈ ہی کھاتی ہیں یہاں پہ میری دال بھی بن کر تیار ہو جکی تھی بہت مزے کی دال بنی تھی تو اس کو میں نے کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹا لگا کر اس کو اچھے سے گھوٹا لگایا تھا تو پھر جا کر اس کی اس طرح کی لوگ آئی ہے اور خیر بہت مزہ آیا تھا سب گھر والوں نے بہت تعریف کی تھی کہ دال اور چاول بہت مزے کے بنے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنی پلیٹ تو لگا لی تھی دال چاولوں کی کیونکہ مجھے بھوکو لگ رہی تھی اور میرے بیٹے کو بھوکو لگ رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا مامو مجھے کھانا چاہیے تو میں اس کو کھانا کھلانے لگی تھی پھر جی اب یہ رات کا ٹائم ہے گیارہ نو بج رہے ہیں نو ساڑھے نو کا یہ ٹائم تھا کیونکہ دس بجے گیس چلے جاتی ہے تو میں نے دودھ گرم کیا ہے تاکہ جو ہے نو گیس جانے سے پہلے پہلے میں دودھ وغیرہ کو گرم کرلوں تو یہاں پہ میں نے کچن کو صاف کیا برطن وغیرہ دوئے تو برطن لگانے کے بعد میں اب کچن کی صفائی کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے بستر وغیرہ میں جانے کی تیاری کر رہی ہوں تو بستر میں جانے سے پہلے میں اپنا کچن جو ہے نو اس کو نیٹن کلین کر کے جاتی ہوں یہ میری ڈیلیکی رویٹین اگر آپ کا میری ویڈیو پسند آئے تھے اس کے لائک کر دے شیئر کر اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت ساتھ خیار رکھے گا اللہ حافظ